اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر آپ یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر کوئی شیئر کر رہا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ قبر کی ویڈیو ہے اور قبر کے اندر جو عذابات ہو رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس مردے کو اوپر جو عذاب نازل کر رہا ہے اس کی جھلک ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کسی نے شوٹ کیا ہے آپ بہ آسانی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے وہ تڑپ رہا ہے اور وہ جو تڑپ رہا ہے تو قبر کے اوپر یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قبر ہل رہی ہے اور قبر اوپر نیچے ہو رہی ہے بہ آسانی دیکھنے کے بعد یہی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس ویڈیو کی سچائی کچھ اور ہے سوشل میڈیا میں تو وائرل ہو رہی ہے لوگ اس کو وائرل تو کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں بینہ سوچے سمجھے کوئی توبہ وہ استقفار کر رہا ہے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو کی سچائی بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس ویڈیو کی سچائی کچھ اور ہے اور ہم اس ویڈیو کو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ایک جلک اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کی ساری سچائی آپ کے سامنے رکھے جائے گی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ تَمَطْقَا اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَا أَلَمْ يَكُنُ طُفَتًا مِنْ مَنِيُنَّا ثُمَّ كَانَ عَلَقَتًا فَقَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَا أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِلٍ عَلَىٰ أَيْ يُحْييَ الْمَنْتَى اَلَا لَقَفْتًا تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا اس ویڈیو کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا تو اس ویڈیو کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل گیا ہوگا کیونکہ اگر آپ قبرسان جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی میت کو قبر میں لیٹایا جاتا ہے اس کے بعد جو مٹی ڈالی جاتی ہے تو مردے کو اوپر مٹی نہیں ڈالی جاتی ہے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس مردے کو لیٹانے کے بعد اوپر سے بانس یا پھر لکڑی کے جو تخت ہوتے ہیں اس کو دیا جاتا ہے جو کہ آسانی آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے اور اگر مردے کو اوپر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب ہو رہا ہے تو وہ تختی کہاں گئی پھر پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے جو قبر اوپر تختی ڈالی جاتی ہے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے مردے سے کافی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے تو نیچے اگر کوئی تڑپ رہا ہے اگر پاؤں ہاتھ اگر اچھل کود کر رہا ہے تو پھر اوپر کیسے ظاہر ہوگا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان مسلمانوں کو جو اس ویڈیو کو سچ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب اس مردے کو اوپر آیا ہے تو حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر کے اندر مردے پر جو عذاب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنوں کے نظروں سے اوجل رکھا ہے یعنی کہ پردہ رکھا ہے انسان اور جن چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن قبر کے اندر جو عذاب ہوتے ہیں مردے کو اوپر اس عذاب کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسکرین کو اوپر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اللہ اس کے گناہوں کو معام فرمائے اللہ اس کی مغفرت فرمائے کہ کس طریقے سے یہ عذاب میں جوز رہا ہے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو یہ بالکل کسی کی شرارت کی ہوئی ہے کوئی شخص ہے جو بالو کے اندر وہ چھپ گیا ہے اور جان بوجھ کر کے وہ ہاتھ پاو ایسے ہلا رہا ہے چالاکی کے ساتھ اس نے قبر کے اوپر پتھر بھی رکھ دیئے ہیں تاکہ آسانی لوگ دیکھیں تو یہ سمجھے کہ واقعے میں یہ کسی کی قبر ہے لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے یہ کسی کی شرارت کی گئی ہے کسی نے بنایا ہے حالانکہ قبر کے اوپر جو قبر کے اندر جو عذاب ہوتے ہیں ایسے عذاب نہیں ہوتے ہیں اور اگر ایسے کوئی عذاب بھی ہوتے ہیں تو انسان نہ ہی دیکھ سکتا ہے نہ ہی جن اسے دیکھ سکتے ہیں